قابل احترام بزرگو اور دوستو میرے پیارے بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آئیے آج ہم اور آپ ایک حدیث پاک سماعت فرماتے ہیں چنانچہ حدیث کی مشہور کتاب سننے ابی داود شریف ہے اور کتاب تحارت ہے اور حدیث نمبر چھے ہے جل نمبر ایک ہے حدیث کے راوی حضرت زائد بن ارقم رضی اللہ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قضائے حاجت کے مقامات پر موجود ہوتے ہیں کیا موجود ہوتے ہیں جن شیعتین وغیرہ جب کوئی شخص قضائے حاجت کے لئے آئے تو اسے یہ پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الخبص والخبائث یعنی میں مذکر اور معنف جنات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حضرات اس حدیث پاک سے ہمیں درس ملا ہمیں سبق ملا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم پشاب کے لئے پخانہ کے لئے بیت الخلا جائیں ٹویلیٹ جائیں تو ہم جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں اعوذ باللہ من الخبص والخبائث میں آپ کو یہ حدیث پاک سنا کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیت الخلا میں یعنی ٹویلیٹ میں جنات ہوتے ہیں سرکش دیو پری ہوتے ہیں شیعتین کا وہاں پر غلبہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر گندگی ہوتی ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ جن بھوت پری شیعتین وغیرہ وہی پر زیادہ رہتے ہیں جہاں گندگی ہوتی ہے اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ جب تم بیت الخلا جاؤ ٹویلیٹ جاؤ تو یہ دعا پہلیا کرو گویا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ بیت الخلا میں شیعتین ہوتے ہیں شرکش جن وغیرہ ہوتے ہیں تو تم یہ دعا پڑھ کے جایا کرو تو انشاءاللہ الرحمن شیعتین تم پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں شرکش جن وغیرہ تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے ہیں مگر ہائے افسوس آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ٹویلیٹ بیت الخلا دن میں ایک مرتبہ نہیں کئی کئی مرتبہ جاتے ہیں مگر دعا نہیں پڑھتے اور پھر جب شیطان وہاں پہ حملہ کرتا ہے جب جن وغیرہ پکڑ لیتا ہے پریشان کرتا ہے تو پھر ہم ادھر ادھر کی ٹھوکہ رکھاتے ہیں میرے بھائیو اس دعا کو یاد کر لو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے ایک پیغام ہے اگر ہم نے نبی کے اس فرمان پر عمل کر لیا اور بیت الخلا جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنا لی تو انشاءاللہ الرحمن کبھی بھی بیت الخلا میں شیعتین جن وغیرہ ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے ہیں ہم اس دعا کی برکت سے محفوظ ہو جائیں گے تو اس دعا کو یاد کر لیجئے دعا کیا ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو یہ پیغام اچھا لگا تو آپ اس پیغام کو عام کیجئے موسیقا